ادھا صاحب عدالت نے سابق سی ٹی او رائے جاز احمد کو دس روزہ جسمانی ڈیمانڈ پر نیپ کے حوالے کر دی ہے عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اسی پر بات کر لیتے ہیں سکلین جاوید ہمارے ساتھ موجود ہیں سکلین کے محفوظ فیصلہ اور کتنی در محفوظ رہے گا؟ ادھا صاحب عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا تھا جو کچھ ہی دیر قبض بنایا گیا ہے جس میں عدالت نے رائے جاز کو دس روزہ جسمانی ڈیمانڈ پر نیپ کے حوالے کر دیا ہے عدالت نے رائے جاز کو دوبارہ حکم دیا ہے اس پران نیب اکام کی طرف سے بتایا گیا کہ ان کے اکاؤنٹ سے باری ٹرانزکشن ہوئی اس کے علاوہ ریکارڈ بھی غیب ہوا وہ بھی برامت کرنا ہے اور ان پر ایلیگیشن ہے کہ انہوں نے اپنے دورے تیناتی میں بھاری رکوم کی جو یوٹیلیٹی بیلز اور پیٹرول کے مرض میں رکوم تو نکلوائیں لیکن ان کی ادائیگیاں نہیں کی گئیں لہٰذا اس پاملے میں تحقیقات کرنی ہے پندر روزہ کا جسمانی ڈیمانڈ دیا جائے جس پر عدالت نے وکلا کے دلائل سننے کے بعد یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا شکریہ محمد سکلین جائے